ہمارے آتمی جیسا کی ہم نے اپنے چینل پر پور میں آپ لوگوں کو سوچت کیا تھا کہ ممبئی کے لیلہ بطی اسپطال میں ہمارا کمر کا آپریسن کھونے کے لیے جا رہا ہے پرم پوچھ گردیو پرم بندریان بہتا جی ایوام ماں گائیتری کی عشیم کرپا سے ایوام آپ سبھی کے اسنے پیار ایوام سبکاونہ سے سات دسمبر دوہزار تیہیس کو ممبئی کے لیلہ بطی اسپطال میں وہاں کے سپرسد ڈاکٹر رام چڑڈہ دوارا ہمارا آپریسن سفل ہو گیا ہے اور ہم گیارہ تاریخ کو اپنے گرہ نباس باپس آ گئے ہیں اور پورن سواست لاب لے رہے ہیں پورن سواست لاب ہونے کے پسچات میں نئے بیڈیو کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کچھ پرانے بیڈیو کے مادھم سے آپ لوگوں کا ماردرسن کرتے رہیں گے پورن سواست لاب ہونے کے پسچات میں ایک بیڈیو کے مادھم سے جب ہم لیلہ بطی اسپطال میں سات دسمبر کو بھرتی ہوئے تھے اس سمیہ سے لے کر کے گھر آنے تک کس پرکار کے چمتکار مانگائتری پوجی گردو پربندریہ ماتاجی دوارہ ہمارے جیون میں گھٹت کیے گئے کیا کیا ہم نے وہاں پر انہوہتیاں کی کیا وہ صرف سیونگ تھے یا پرکارتی دوارہ پوجی گردو گائتری ماتا دوارہ پہلے سے ساری چیزوں کو نردھارت کر دیا گیا تھا بہت ہی بچتر اکلپنی جو چمتکار ہمارے جیون میں وہاں پر گھٹت ہوئے ہیں اس کا ایک ویڈیو ہم پورن سواست لاب ہونے کے پسچات میں بسترت روپ سے آپ لوگوں کے سمجھے لے کر کے آئیں گے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ گائتری ماتا اپنے جیون میں لوگوں کو کس پرکار سے چمتکرت کرتی ہیں اور پوجی گردو ایوان پرمندریہ ماتاجی کس پرکار سے اپنے بچوں کو اس نے وہاں پیار دیتی ہے یہ سب جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے بعد دھم سے ہم دے گئے اس ویڈیو کو آپ لوگ سنیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے اس ویڈیو کو سیر کریں تاکہ لوگوں کو گائتری ماتا کے چمتکاروں کے بارے میں جانکاری پرابطہ ہو سکے پورن سواست لاب ہونے کے پسچات میں پناہ آپ لوگوں سے نئے ویڈیو میں نئے بسوے کے ساتھ میں پھر ملاقات کریں گے مترو ایک سات دن کا ایسا عدود سوتر آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں جس سوتر کو اگر آپ نے اپنے جیون میں بھارن کر لیا تو نشجت روپ سے سات دن کے بعد میں آپ وہ بیکتی نہیں رہیں گے آپ کا سریر وہی رہے گا آپ کام وہی کریں گے بیٹھیں گے اٹھیں گے کھانا کھائیں گے سب کچھ کریں گے لیکن آپ کے بچار آپ کی سوچ ہر چیز بدل جائے گی رادے رادے جیسری کشنا نمشکار میں اچار پندت گریسوار ہو لیا اکھنڈ منڈ لہ کارم بیابتم مین چرہ چرم تت پدام درشتم مینہ تسمیں سری گر وے نمہا مطلب سات دن صرف آپ کو ایک ہی پریوک کرنا ہے اور وہ پریوگ ہے کہ آپ ایمان کر کے چلیں کہ آپ مر گئے جب آپ مر گئے تب پھر آپ کو کوئی گالی دے گا آپ کو فرق پڑے گا کیا مرد بکتی کو کیا فرق پڑتا ہے کوئی راجہ ہو مہاراجہ ہو اور یعنی وہ مرد پڑا ہے اس کو کوئی گالی دے کر کے چلے جائے ٹھوکر لگا کر کے چلے جائے وہ کوئی پرتکریہ نہیں دیتا اس پرکار کا جیون آپ سات دن تک جیئے ہیں کسی نے آپ کے جیب سے پیسے نکالی ہے کسی نے آپ کو گالی دے دی کسی نے آپ کو اپمانت کر دیا لیکن آپ کے اوپر کوئی پرتکریہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ تو مر چکے ہیں ایک وار ایسا ہوا کہ ملہ نصر دین نے اپنی پتنی سے پوچھا کہ جب بیکتی مر جاتا ہے تو اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ میں مر گیا ہوں کبھی کبھی بڑے دارسنے ایک پرشن کیا کرتا تھا تو پتنی نے بھی اس کی بات کو ٹالتے ہوئے بول دیا کہ دماغ مت کھاؤ جب بیکتی کا سریعی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے دوسرے دن ملہ نصر دین اپنے گذہ کے ساتھ میں جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے گیا لکڑی کاٹ کر اس کے گٹھر کو گذہ کو اوپر رکھ کر کے باپس لوٹ رہا تھا کہ اچانک سرد ہوایں چننے لگیں ملہ کا سارا سریعی ٹھنڈا پڑ گیا ملہ نے سوچا کہ اب مارے گئے اب تو میں مر گیا اس نے ایک جھاڑ سے اپنے گذہ کو باندیا اور وہاں پر لیٹ گیا جیسے کی مردہ لیٹ جاتے ہیں تھوڑی دور کے پسچات میں دو بھیڑی آئے اور اس کے گذہ کو پر جھپٹ پڑے ملہ دیکھ رہا تھا ملہ نے سوچا کیا کر سکتے ہیں کاس میں جندہ ہوتا تو یہ بھیڑیے آج میرے گذہ کے ساتھ میں اس پرکار کا بہوہر نہیں کر پاتے ہیں ان سات دنوں میں ہم نے جب اس چوتر کو اپنے جیون میں دھارن کر لیا کہ ہم اس دنیا میں ہے ہی نہیں تو پھر اپوان لوگ کام کروڈ ان سب کی کوئی جگہ نہیں رہتی ہیں ایک بہت بڑے سندھ تھے ایک راج گھاٹ سے گجر رہے تھے کہ اچانک ایک خوپڑی میں ان کا پیر لگ گیا انہوں نے اس خوپڑی کو اٹھایا اور بار بار اس سے چھمائے آچنے کرنے لگے ان کی سسیوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا پاگلپن کر رہے ہیں بلی پتہ ہے آپ کو یہ راج گھاٹ ہے یہاں بڑے بڑے راجہ مہاراجہوں کو دفنائے جاتا ہے پتہ نہیں کس مہاراج کی کس راجہ کی یہ خوپڑی ہوگی یدی جندہ ہوتا اور اس پرکار اس کی خوپڑی میں کوئی ٹھوکار مار دیتا تب تک سولی پر جڑھا دیا ہوتا انہوں نے اس خوپڑی کو اپنے پاس میں رکھ لیا انہیں ہمیشہ ٹوگا کرتے کہ مہاراج یہ ٹھیک نہیں لگتا انہوں نے بولا کہ دیکھو بھئی تیگہ جیون کتنے برسوں کا ہے ستر سال اسی سال ان ستر اسی سالوں میں بہتتی ہمیں کتنا اپنانت کرے گا لیکن ہماری جو کھوپڑی ہے یہ پتہ نہیں کتنے انت سمیں تک سمسان گھاٹ میں پڑی رہے گی اور لوگ آئیں گے ٹھوکار مار کر کے چلے جائیں گے جب راجہ مہاراجہ کچھ نہیں کر پائے تب ہم کیا کر پائیں گے یہ مجھے ہمیشہ یاد دلاتی رہتی ہے تو جس دن ہم اس بھاؤں سے جینا سیکھ جائیں گے اس دن ہمارا بیکتت ہی بدل جائے گا اور جب بیکتی کا بیکتت تو بدلتا ہے تو باہر سے تو بیکتی وہ ہی ہوتا ہے لیکن اُس کی انتر جگت میں یاترہ پرارم ہو جاتی ہے جیسے ہی باہر کی یاترہ ختم ہوتی ہے باہر کی یاترہ میں کام کرود لو باسنائیں یہ سب ہوتی ہیں لیکن انتر جگت میں صرف پرائم ہوتا ہے انتر جگت پر صرف پرماتمہ ہوتا ہے اور جیسے بیکتی انتر جگت میں پرویس کرتا ہے تو وہ ایک سے ایک ہو جاتا ہے ایدی آپ دو دیپک کو ایک دوسرے سے ملا دیں تو ان کی جوتی ایک اکار ہو جاتی ہے جوتی دیکھنے میں الگ ہوگی لیکن جیسی ایک دوسری سے ملتی ہے اس میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں نراکار ہوتی ہیں سمدر میں انتر لہرے چلتی ہیں لیکن لہروں کا اسطح تو مٹتا رہتا ہے لیکن سمدر وہی رہتا ہے سمدر ساسوت ہے لہرے سپن ہیں اسی پرکار سے بیکتی کا باہر جگت سپن ہے انتر جگت ساسوت ہے اور بیکتی کا انتر جگت میں پرویش کرتے ہی وہ جوتی ہمیں پرمات باقی اس جوتی سے ایک اکار کراتی ہے لیکن ہم باہر دیپک سے دیپک کو ملاتے ہیں دیپک کیا ہے مٹی منوس مٹی کا پتلا ہے ہم باہر جگت میں دیپک سے دیپک ملاتے ہیں دیپک سے دیپک کبھی نہیں مل سکتے ہا لیکن جس دن جوت سے جوت ملاتے ہیں تو وہ ایک اکار ہو جاتی ہے کیونکہ جوت نراکار ہوتی ہے بیکتی کے اندر بیٹھی آتما کی جو جوت ہے وہ نراکار ہوتی ہے وہ اس پرم ستہ میں جا کر ستر کو اپنے جیون میں دھارن کر لیں گے اس دن آپ کا بیکتت ہی بدل جائے گا جس بیکتی کہ جیون میں لوب نہیں رہا موہ نہیں رہا کرود نہیں رہا اس ساری چیزیں تروہت ہو گئیں پھر وہ بیکتی دوسرا ہی ہو جاتا ہے تو آپ بھی پائیں گے ان سات دنوں میں کہ آپ کے دوسرے بیکتی ہی ہو گئے اس ستر کو آپ سات دن تک اجمع کر کر کے دیکھیں نسچت روپ سے آپ پائیں گے کہ آپ کے جیون کی دسہ دھارہ ہی بدل گئی ہے آج اتنا ہی عم سلام دی